مہران ابراہیم سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو شاندار پرفارمنس دی آپ نے اس سے پہلے فرس کلاس میں صرف تین اوورز کیے تھے اور آج پانچ وکٹے حاصل کی کیسے سم اپ کریں گے اپنی پرفارمنس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے پہ پانچ آؤٹ کروائے اور واقعی میں نے پہلے تین اوور ہی کیے تھے لیکن کل بھی آپ دیکھیں گی تو میں نے آئے تھے دو اوور کیلئے آئے تھا کرتے کرتے تھوڑا سا اس کو ریس دینا تھا تو یہ انہوں نے بولا کہ آپ دو تین اوور کے لیے آجیں تو میں جب دو تین اوور کیا اس میں میں نے آؤٹ کر دیا تو پھر انہوں نے کپتان نے کہے کہ آپ کیری آن کریں اچھا آسان نہیں ہے اس طرح کی سورفیس پہ جہاں بیٹرز جو ہیں وہ دومینیٹ کر رہے ہیں آپ نے صرف ستاون رن دیے اور پانچ وکٹے حاصل کی ایسا کیا ڈفرنٹ کیا باقی سپینرز کی نسبت یہی تھا کہ بس کپتان نے مجھے پلان دیا تھا کہ آپ نے وکٹ ٹو وکٹ بول کرنا ہے تو میرا یہی پلان تھا کہ میں بس وکٹ پہ بول کرتا رہا ہوں وہاں سے میرا بول باہر نکل لہا تھا تو ان کی وجہ سے میں پانچ اوٹ کر سکا ایسا سپینر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کی ٹریک پہ جہاں زیادہ ٹرن نہیں مل رہا پیس میں ویڈییشن کتنی افیکٹیو ہوتی یہی تھا کہ مطلب ٹارگیٹ پہ بول کرنا تھا پیس میں نے تھوڑی تیز کی جس کی وجہ سے بول میرا باہر نکل لہا تھا تو وہ جو ہمارے بیٹس میں جو کھیل لے تھے ان کے عمر اکمل ان کو میں نے جو بول کیا وہ بریک کھلنے چلے گی بول جیدر سیدھا رہ گیا تو وہ لیک بیفور ہو گئی اور ان پانچوں وکٹوں میں سے سب سے زیادہ وکٹ حاصل کرنے کی خوشی کس کی تھی عمر اکمل کی اچھا بیٹنگ کے لحاظ سے بات کریں کافی لمبا ٹارگیٹ لگاو ہے بڑا ٹارگیٹ ہے تو کیا پلان از ای ٹیم آپ لے کے چلیں گے بیٹنگ میں ہمارا تو پہلے یہی پلان ہے کہ ہم سو آور میں چار سو رنس کریں جو جتنے ہم زیادہ پوائنٹ لے سکتے ہیں پہلے یہ پوائنٹ لے لیں پھر اس کے بعد ہمیں کوچ نے یہی پلان دیا کہ ہم نے لمبا کھیلنا ہے جتنا کوئی جلدی نہیں کہ ہم نے ان کو دوبارہ بیٹنگ دے جتنا ہم کھیل سکتے ہیں ہم کھیلیں اس وکڑ بے چلیں دینکیو سو مچ اور ہم امید کرتے ہیں کانفیڈنس اور زیادہ وکٹیں آپ کو آگئے سیزن میں دلوائیں دینکیو